حفظ اللہ تعالیٰ لحمدللہ تشریفیاتو کہنے احلام و صحابہ و مرحبا میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ ایک تین میں آج پہی تائکلو مافی منگی یہ میرے تنرازی میرا پرہا میں کہ جلسے تنیسا جا سکتا ہے اللہ اور تو اللہ شکرے کہ میرا پرہاں میرے ترازی ہو گیا ہے تو منوں یقین ہو گیا کہ میرا الہ میرے ترازی ہو گیا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَىٰ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَىٰ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ الْمُسْلِمُ وَخُلْ مُسْلِمُ اور یہ جیلہ تعلق ہے نا یہ بڑا عظیم و شان تعلق ہے الحمدللہ دین والا اور نبی علیہ السلام دی ذات پاک دی محبت والا خطیبِ اسلام مولانا مشیرہ و خاکی صاحب الحمدللہ تشریح فرمانے اور مولانا عثمان ربانی صاحب دا جیلہ میں آجی بیان سنے آئے میں سمجھنا ہم دیرا سٹیل سیٹری ہے ادھر بڑی شیعہ اللہ نے مقلب بنایا الحمدللہ اللہم زید و فضیر اور مولانا خالت سیفر اسلام بٹو صاحب مبلغِ اسلام الحمدللہ تشریح فرمانے اور میں خوشی ہوئی ہے بہت زیادہ ہے کوہر اعلان سن کے مفقرِ اسلام اور عظیم سچے سیاستدان حضرت مولانا یعقو شیخ صاحب بھی الحمدللہ تشریح لے آ رہے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بات ہاں جی نصیر آگیا ہے ساڑا ویر آگیا ہے ستا جی واد تھوڑی ایک کو کھلو تو بری کرو ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بات بس ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بات ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ الہ کے بات سبان اللہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے لائک میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بات صلی اللہ علیہ وسلم اے شیر منو اگلے دین علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ دے مولانا بشیر آمن خاکی صاحب مجاہد ملت نے لقوائے نے تنال منو تقید فرمائیے حکم فرمایا ہے کہ ہر تقریر اپڑیا کرو تاکہ اللہ خوش ہو تسی دعا کرو ملکے اللہ ساڑھے علماء خطاباء زندگی اللہ دراز فرمائے میں زیارت واسطے دیدار واسطے اور تو اڑی بلاقات واسطے اور حصہ پان واسطے میں حاضر آیا اور میں خوش قسمتی اپنی سمائینا الحمدللہ سمع الحمدللہ اپنی خوش قسمتی سمائینا میں آج مولانا ربانی صاحب گا خطاب سون کے نا منی کوئی گالی یاد آرہی میں شارجہ گیا تو وہ تھی نا تبلیغی جماعت مولانا مضمل صاحب ماشاءاللہ مولانا مضمل رشید ماشاءاللہ مولانا مضمل رشید سارے مجمد جو انوکھی چیز مولانا مضمل رشید تو میرے دوستوں میں وہ شارجہ وہ تھی ایک نا جماعت تبلیغی جماعت نگل دی سی تو وہ نا نال نا جانا کرنا دوستان دے نال وہاں رہو تھی ایک بندہ سی جینا میرے ورگا بیل پل چٹان پڑ وہ بھی نا ٹر گیا تبلیغی نال تے وہ تبلیغی جماعت خطاب کرے بیان کرے پہلہ انوکہ کھنی سی ہوں دا مگر وہ کسی نے کہا ہے نا چنگیاں دے لڑے لگیاں میری چوڑی پھول پہ تو مندیاں دے لڑے لگیاں میرے پہلے بھی ڈھول گئے اے ہوں دیئے مجلسہ بھئی ہے نا اللہ بڑا راضی ہوں دے مولانا ربانی صاحب دے خطاب تو میں تو انوکہ سناڑ لگ وہ نا تبلیغی جماعت دن آل جائے کرے تو انو مسئلے آنڈا اوپے کوئی مطلب ہے کدھی خان دا طریقہ بیان کرے کدھی غسل دا طریقہ بیان کرے کدھی غزو دا طریقہ بیان کرے اور بڑا خطاب دا مزا مگر اونا انو دوستوں نیسی ہوں دا وہ جو دو بھی کہن دا سی کہن دا سی میرے دو سو بزرگوں دو سو کہن دا سی دوستوں نیسی کہن ادھا سادہ سی جو میں جلے انو ملیا میں کہا یار جی تھی کوئی یارہ سو اٹھارہ سو دوز آریکی سو بندہ ہوئے تو سارے انو دو سو یہ انو دو سو بزرگوں کوئی انجنا کریا کر دوستوں آکھیا کر کہن دا مولانا صاحب میں تبلیغی جماعت نا میں نو پنجوہ چھہمہ مہینہ میں نو آج تک میری یہ غلطی نہیں کر دی مولی صاحب جی لیتو ساں کر دی یہ غلطی چلو ہندی ہے مگر جی لی اسلام ہندی ہے نا پیار مبتنا وہ بڑی اچھی چیز ہندی ہے تو میں اپنے پائیدہ بیان سنکے یقین کرو اینا دی اصلاح کرن دی بجائے اینا دا خطاب سنکے اللہ نے میری اصلاح کر دی تھی صبحان اے اندہ مجلسہ چھو بھیڑا اور بڑا کچھ حاصل اندہ میں تھے تو انہیں ایک اور بھی گال اللہ دی تفیق نال سنوان جہاد دے بارے مولانا صاحب نے ایک بڑی گالہ کی اور قدرتی بکھو میری اللہ دیاں رحمتا برکتا وہاں میرے مالک سونے آں تو کدہ میربان نے ہر گل موقع دی اور اللہ پاک نے جہاد دا تذکرہ کر کے خصوصی طور تھے اس جہاد دے تذکرے دے اندر فرمایا کہ تسا ملامت کرنا نہیں ملامتاں تو نہیں ڈرنا اے مشن ہی یہ ہو جائے یہ دے بارے فرمایا لومبر بڑیاں بڑیاں خلاف گلہ کرن گے لیکن تسا بادر دلیر اور میرے اسلام دے شیر بڑھ کے تساں کسی دی ملامت دی پرواہ نہیں کرنی آر وقت میری رضاہ دے تلبگار بڑھ کے رہنے کیسا تذکرہ ہے اور میں کئی دفعہ کئی نہ ہونا آج کا لیڈر بڑے بڑھ دے نے لیڈر 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 جہاد دے المبردار نے جہاد دے وفادار نے جہاد دے تید کردے نے جہاد کرنوالے ہوا erstmal دھواہ کردے نے اورنا انو مالک نے لیڈر بنائے پاہمے ملے چرین پاہمے قلونی چرین پاہمے شہر چرین پاہمے پینڈ چرین جہ نے جہاد دے مخالفت کرنا رہنے جہاد کرنوالے ہواں دے بارے ترہ ترہتیاں کرنا رہنے اور لومبڑ میں کو ہمیں دفتر دے ہوئے چو پولی کرسی تھے بین اور لومبڑ میں میری گالی یاد رکھے آج جس جگہ کے بھی کوئی کوئی جیڑا حق دا انکار کرنے والا ہے وہ قدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور جیڑا جیل چوئی روے نظر بند بھی روے مگر حق دا اقرار کرنے والا ہوئے اور حق دا پرچار کرنے والا ہوئے اور حق دا پیرے دار ہوئے ارش والا انو نظر بندی وچوی اتنی بلندی عطا فرما دے دا کہ دنیا رشک کر دیئے مالکہ سانویہ حجی عزت عطا کرنے اس واسطے میرے عزیزو اور بھائیو میں گزارش کرنا چاہنا کہ ایک بڑا اچھا مشن ہے ایک اور بھی گالی یاد رکھیں ماں باپ ہے نا ماں باپ وَقَذَا رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّا إِنْدَكَ الْقِبَرَ اَحْدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا وَحُفِذْلَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا وَقُلْرَبِّرْهُمْهُمَا خَمَارَبْ بَيَانِ صَغِيرًا اللہ کریم نے والے دین دا تذکرہ کیتا ہے ان دے خزرا والے دین دی جیڑا عصد کرے گا اللہ انہوں حصد عطا فرمان گے اور جیڑا عصد نہیں کرے گا والے دین دی شان کی فرق پہ گر اپنے انہوں دا مقام ہی بڑا بڑا ہے جیڑا بندہ نماز پڑے گا اللہ انہوں شان عطا فرمائے گا جیڑا نہیں پڑے گا نماز ایسا عمل ہے کہ وہ ہمیشہ چمکدہ بھی رہے گا دمکدہ بھی رہے گا جیڑا ایسا مسجد دے اندر آئے گا مسجد طہبہ دے اندر آ کے نماز پڑے گا اللہ اُدھے گناہ معاف کرے گا جیڑا نہیں آئے گا مسجد پھر بھی رابدہ کا ریدی شان کی فرق پہ گر قرآن جیڑا پڑے گا رابن الشان مرتبہ عزت مقام عطا فرمائے گا جیڑا قرآن پاک نہیں پڑے گا قرآن بھی عظمت کی فرق آئے گا دوستو جو مکہ مدینے جائے گا بیت اللہ دا حج کرنواستے مکہ جائے گا اللہ کریم اس دے گناہ معاف فرمائے گا جیڑا مال دے اندیاں دولت دے اندیاں حج کرنواستے نہیں جائے گا اللہ کریم ان پوچھے گا پکڑ رابدی شائے گا مکہ دی شان کی فرق آئے گا جو نہیں مکہ جائے گا حج کرنواستے مکہ دے مقام ہی کی فرق آئے گا مکہ چمک دا رہے گا دمکتار ایسے طرح جو پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری کرے گا او دے گناہ ماف ہونگی اللہ جنت دے گا جنہاں نئی اطاعت کرے گا مدینے والے سونے دی ذات چمک دی رہے گی آپ قبر پاک چرام فرما رہے ہیں آپ دی ختم نبوت دے چندے کائنات کے لہران رہے ہیں اور جنہاں اطاعت کرے گا انہوں پیدا ہوئے ہیں اتنے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عظمتہ والے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِيمًا ختمِ نَبُوتِ دَسَالَارَ آیا سبحان اللہ جلائی جو سبحان اللہ نہیں آکھی دی سارے کوہ سبحان اللہ سبحان اللہ تڑپ جاؤ تڑپ جاؤ پروانیوں تڑپ جاؤ انشاءاللہ ہو رحمان میرے بعد قائدین دے خطابات اونگے اور الحمدللہ مصنف قطبِ کسیرہ مجاہدِ ملت مجاہدِ اسلام الحمدللہ مفقرِ اسلام محق کے اہلِ حدیث الحمدللہ حافظ سیف اللہ خالد صاحب برادر مزید مکرم قصوری صاحب دا بیانو انوالا میں حصہ پانواست چانباتاں کرنا چانب ختمِ نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوے نوحے مار آیا ان بعد وچ نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نوپا کوئی نہیں سکدا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دین اب کیا باتاں آخری نبی بڑھ کے آئے جس پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادین اسے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الجہاد و معزن الہ یوم القیام اسے مصطفیٰ اسے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونا انہ نے فرمایا جیاد قیامت تک جاری روے گا جنہ نے فرمایا میرے بعد نبوت ختم ہے انہ نے فرمایا جیاد قیامت تک جاری ہے سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ الْاَحَوَىٰ مَعَذَلَّ صَوَحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْتِقُونِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّئُّهَا أَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ زُو مِلَّةٍ فَسْتَوَىٰ وَحُوَ بِلُوفُكِ لَعَالَى سُمَّدَنَا فَتَدَلَّا پاک پیغمبل اسلام دی سبان صدقے جو آپ نے فرمایا جیاد قیامت تک جاری رہے گا جیگل نہ کرو پیار دیا سبحان اللہ سبحان اللہ خاکی کی میں بیٹھا جو میں اتقاف بیٹھا سبحان اللہ جیگل نہ کرو پیار دیا مل کے سارے کہو سبحان اللہ تو آنو میں پاک پیغمبل اسلام دی گال سنانا چاہنا ماشاء اللہ بڑا میں خوش نصیبہ سجے پاس مجاہد اسلام بیٹھا خبے پاس مبلگ اسلام بیٹھا درمیان ویچے نہ دو نہ دا غلام گھڑا ایک خادم گھڑا گال سنوالی دے یہ گل نہ کرو پیار دیا تے قولت قرار دیا تے پھر گل نہ کرو دوستو اللہ دے سوڑے یار دیا جگل نہ کرو پیار دیا سینے ویچ پیچان دی تھانڈ تے بھلاو تے پیچان دی کھانڈ پڑا میں جا دو جل سے اندر پڑا میں جا دو مجلس اندر حدیثہ سرکار دیا جگل نہ کرو پیار دیا نہ سونا ایک پل غیر دی نہ سونا ایک پل غیر دی نہ چنگی لگے گل غیر دی میں نونٹے باسے چنگیاں لگن حدیثہ ومخار دیا جگل نہ کرو پیار دیا اکھو صلی اللہ علیہ وآلہ ساڑے آف صاحب ماشاء اللہ تشریف لے ویلکم ٹو مریض کے آف صاحب ماشاء اللہ میرے دوستو اور عزیزو الحمدللہ سمہ الحمدللہ اے حجی شخصیات اے حجی ساڑے پائی اے حجی جناب ساڑی رحمائی کرنوالے محبت پیار کرنوالے سانو گائیڈ کرنوالے الحمدللہ ساڑے واسطے دعا کرنوالے میں جب ہی گلتا ہوں سنا رہے آسان اس ہی طرح میرے پائیو جہاد ایک ایسا عظیم عمل ہے کوئی کرے گا تیرہ بونو عظمت عطا کرے گا نہیں کرے گا تیرہ اس عمل نو فرق نہیں پائے گا جہاد دی چمکچ بھی فرق نہیں آئے گا دمکچ بھی فرق نہیں آئے گا مگر جیڑے کر رہے نے وہ خوش نصیب نے وہ بڑے خوش نصیب نے اور میں تھے ایک ایوی طور سمڑے گزارش کران اللہ دی توفیق اور اس دی رحمت دے نال مالک دی رحمت دے نال ایک گلوی تو اڑے گوشو دار کران کہ آج دے لو جہاد دی برکت اور دسا کہ کتنی جہاد دی برکت ہے آج ماشاءاللہ مجاہد ملت مجاہد اسلام اور ملت اسلامیان دے عظیم مجاہد اور سرمایہ اسلام اسلام دا بہت بڑا سرمایہ پروفیسر حافظ محمد صحیح صاحب حفظ اللہ تعالی جہاد دی برکت دیکھو کہ ہر مسلمان انہ دا نام لے کے خوش اندائے تے دعا کردائے تے جہاد دی برکت وے کھو ہر کافر جیڑا ہے حافظ صاحب دے نامتوں کام بدائے ہر مومن نو تھانڈ پہ جاندی یہ سینے چھا حافظ صحیح دا نام سن کے اور کافرانوں پھانڈ پہ جاندی یہ حافظ صحیح دا نام سن کے جہاد دیا برکتہ تو سن کے لے اور صدقی یہ ہو جی بڑھاؤ مسلمان تو آڈا نام سن کے تھار جاند مسلمان تو آڈا نام سن کے تھار جاند تھوڑے تھوڑے اگے ہو جو میں کوئی ہیٹر تے نہیں بھی جیدے کلو سے اگے ہو جو تھوڑے تھوڑے آؤ آؤ اگے اگے آگے میرے دوستوں اور میرے بزرگو میں جیلی گلتوانو سنا رہے ہیں اے ہو جی زندگی اپنی بڑھائیے اے ہو جی زندگی اور میں اگلے دن اپنے برادرم عزیزم مہدرم مکرم جند جان اور قابل حصد قابل احترام حافظ صحف اللہ خالد قصوری صاحب نو حفظ اللہ تعالیٰ نو دس ریا ساں میں اگے حافظ صاحب کیا سمندری جگلے دن پروگرام ہویا کہ اللہ نے اوہ تھے ایک گال کرائی نہا جی بندے گلہ پہ کرنٹ روگا کونے آکھے آ فلانے گجردہ دھیرہ ہے اوہ تھے لسی پانی حکا ملدہ ہے فلانے گجردی سوک پیڑی ہے اوہ جناب اشر بھی دیندہ ہے ذکاعت بھی دیندہ ہے فلان گجردہ نے اپنا منڈا بھی آیا سوک کار جناب لے کے گیا فلان گجردہ نے یہ کر دیتا وہ کر دیتا ایک بھی جو بولیا اوہ ساکھے آئے گجرو بڑیاں گجردہ دیاں گلہ سنیاں دے مگر تو انہوں ایک گجردہ نہیں پتا جیڑا چھبی چاکڑا گجر زل سرگو دے دا جنہیں سارے کافرانوں ہلا کے رکھ دیتا ہے اور مومنہ دے سینے چھنڈ پا کے رکھ دیتا ہے دعا کرو آپ صحیح صحیح اللہ زندگی دراز فرمائے اللہ عنہ دیز زندگی دراز کرے سیت ایمان واری اچھی آنے انکہ ہر بندے چلے جانا ہے کسی اچھے رہنا نہیں مگر اہد یا کردار ادا کر جائے بندہ کہ دنیا بات دے اندر یاد کرے میرے دوستو اتنا عظیم عمل ہے اتنا جہاد والا اتنا عظیم عمل ہے اتنا عظیم عمل ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرمانے یا ایوہ اللہزین آمنو حل ادلکم علا تجارت تنجیكم من عذاب علی تؤمنون باللہ ورسولہی وتجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم انکنتم تعلمون فرمایا بہترین عمل فرمایا جہاد کرو میرے رستے دے اندر اللہ تے ایمان لے آؤ اور اس دے رسول علیہ السلام تے ایمان لے آؤ میرے رستے اندر جہاد کرو اپنیاں جانا لاتے اپنے مالا لاتے پھر آپ کو فرما دے لے زالکم خیر اللہ کم اے تو آڈے حاک دے اندر بڑی بڑی آگالے اے عمل تو آڈے واسطے بڑی بیترے فرمایا اے دے وچ تو آڈے واسطے خیر ہی خیر سبحان میرے پاہی جان میرے شیعق صاحب دا حافظ ابو الحسن حافظ ابو الحسن صاحب پاہی جان ماشاء اللہ تشریف لے احلم واسحلم مرحبہ دسے رہے ہوا جہاد دے اندر خیر ہی خیر میں تو ایک گال بڑی دیر پہلہ سنائی سی ایک پتھان نے نا ٹرک مگر لگیا بلکہ ٹرک میں مگر نہیں منوزے یاد ہے کوٹلی جلسہ ہویا ٹرک دے اگے نکی جی فٹی بنا کے اجوے ایم اینے بنا دینے نا ایم پی اے ایم اینے چیئر مین لگیا اندر اوپے انہیں بڑی سونی پھٹی بنا کے نا گوڑ جئی اوپے لگیا کیسی نہ خان زندہ باد نہ نواب زندہ باد آدھا روٹی توڑا کباب زندہ باد دیکھو کیسی گل بندے دیا اپنی اپنی سوچ مولانا مضمبر شید صاحب کیسی گل لگی ہو سکیا نہ خان زندہ باد نہ نواب زندہ باد آدھا روٹی توڑا کباب زندہ باد میں آگیا نا 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 اجبی گل نہ لگو میں آگیا خان صاحب کاش تسیئے تھے لہ دے نہ خان زندہ باد نہ نواب زندہ باد مشن جہاد زندہ باد آئے 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 میرے دوستو آؤ اللہ پاک پیغمبر اسلام جی سونے نے فرمایا نا میرے بعد نبی کو نہیں ہو نا اس پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے جی آج قیامت دیا دیواراں تک جاری رہے گا میں تھے گزارش کرنا چاہنا ہٹیڑے ختم نبوودی اگل نہ کر دینے بڑے نصیبوں والے نے ختم نبوودی تذکرہ کرنے والے بڑے نصیبوں والے ختم نبوودی اعلان کرنے والے بڑے پاکہ والے ختم نبوودی تحرین چلانے والے بڑے پاکہ والے اور ایک گل یاد رکھے آجے تیان نرسولو جیڑا جہاد دا منکر امدینے والے دی ختم نبوود دا بھی وفادار نہیں ہو سکتا اس سونے مصطفیٰ نے فرمایا جیاد کیامت تک جاری رہ گا جینا نے فرمایا نا میرے بعد نبوت ختم ہے وہ نہ فرمایا جیاد کیامت تک جاری اس واسے میں ایک تو ہورگال سناوا میرا کہ یار جدے اندہ تارک محمدی ہو دا نہ آئے تارک آباد ملے دا فیصلہ باد دا وہ نے میرے ایک واری فون کی تا کہنے لگا یار مولی منظور ہے کوئی لفظ نے تے ڈنگے جائے نے تے ڈنن سدھیاں کرنا میں ہی اللہ دے فضل کارلا کہ تُسھی دس ہو لفظ دس ہو وہ نہ کوئی لفظ دس ہے کہ چال رہن دے رہن دے چال رہن دے میں کہا آگے وہ سنگے آگے چوال چوال ہی ہر میں وہ نہ کولو سون کے نا میں اللہ کولو تفیق مانگید میں پھر پناہ کیا کہ ربہ رہن دے رہن دے ربہ رہن دے سانو اپنے ہی دار جوگہ رہن دے لوکاں جگہ جگہ ڈیرے لائے ہوئے نے سانو اپنے ہی بوئے اُتے بہن دے ربہ رہن دے رہن دے ربہ رہن دے سانو اپنے ہی دار جوگہ رہن دے نبی پاک دیاں ہی دار جوگہ رہن دے اے کتاب اللہ ہدا سانو کافیے حاجی نسیر صاحب توجو فرمان اے کتاب اللہ ہدا سانو کافیے نال سنت مصطفہ سان کافیے خید اید وچھ ہار پائی پہن دے ربہ رہن دے رہن دے رہن دے ربہ رہن دے سانو اپنے ہی دار جوگہ رہن دے نبی پاک سانو جان کو پیارنے سوہ راب دی راب دی سوہ راب 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 سوہ راب دی سوہ راب دی جہان کو پیارنے اور سوڑے نانے نے حسن و حسین دے ربہ رہن دے رہن دے ربہ رہن دے ختم نبوت دے جیڑے انکاری نے نیری ٹینشن نیری آوازاری نے ماں میں لگ دینے میں نوکی سے ڈین دے ربہ رہن دے عزیزیں جیڑی گالے کرنی ہے نا پھر اللہ جاندہ کھڑکا وجہ کے کرنی ہے دے تُسی یہ دعا کرو اللہ سانو تفیق دیندہ روے اپنی رحمت اللہ فرماندہ روے تے حق دا اعلان کرواندہ رہے اچھی آمین کو ایک وری پھی رکھو تو میرے عزیزوں چونکہ میں ہمانا نے گرامی تشریف لیا چکے لیں میں عیسیٰ پاہن واسطے ایک گال تھوڑی جائی سنانی سی ان میں ایک آخر تک جھٹکی جی گال تو ہم سنانے لگا اس تو بعد ایک گال مودی واسطے ہوئے اور ایک گال ٹرمپ واسطے ہوئے کہ وہ کسے پلے کھیش نہ رہن میں دیکھنے کہ انجو ہو گیا ہے انجو ہو جائے گا سینٹ کر دیانگے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایک بادشاہ نا بیٹھا اپنا سیر پہ کرے صبح ہر روز لوگ جان دے سن اپنا چیزان لیا کے توفے تیہو نا نا کو بجے کچیری لگتی سی نا تیہو دو جناب بادشاہ کرسی تے پہل جان دا سی تیہو دے توفے لے کے اندے بادشاہ انہوں انہوں انام وغیرہ محبت پیار کر دا تیہو نا بیران دی ٹوکری لے کے جا رہا تھی انہوں نے سی پتا ہے بادشاہ بادشاہ پھرے پہا سیر پہا کرے وہ بندہ کوڑوں لنگیا تیہو بادشاہ کہنے دا کدھر چلے ہیں اے جی بادشاہ چلے ہیں کی لے کے جا رہے ہیں اے جی بیر لے کے جا رہے ہیں اگر بادشاہ بیر نہ لے وہ ساکھا ہوئے وہ ساکھا اگر بادشاہ بیر نہ لے وہ ساکھا ہوئے خسمہ نکھائے خیر ہو جو کچھاری کچھوری لگی سارے لوگ لینہ چلے گئے کوئی کھجوراں لے کے آگیا کوئی جناب ستو لے کے آگیا کوئی لٹو لے کے آگیا کوئی برفی لے کے آگیا اوہ بیناوڑا بھی ٹوکری لگو بیچ لینڈے لگا جلے بادشاہ دے کوڑا آیا نا بادشاہ کہنے دا آیا ہے کتھوں آیا ہیں جی فلانی جاؤ کدھر آیا ہیں بادشاہ لائے ہاں دی کی لائکے آیا ہیں جی بیر لائکے آیا ہیں جی بادشاہ بیر نہ لائے خسمانو کھر اوہی گالے سوہیر آری اے موہدی تے ٹرامپ کی تے پلے کھیج نہ رہے اے موچھے پا دی آنگے نانی یاد کرا دی آنگے اور چٹے دے تارے وہاں دی آنگے اور اسی کافران دے سیر کو نہ دی آنگے اسی انہوں گکرائی تو نہ دی آنگے مشن جہاد چمکنا رہے گا محمد اربی دا دین دمکنا رہے گا انشاءاللہ سارے ملکے کو ہو انشاءاللہ کافروں کا ایک علاج یہی ہے مولوی منظور کا خطاب و آخر دعوانہ الحمدللہ